جو ہی پروان چڑھا ان فوان شباب آیا تو اس کی پہشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی اس کی آنکھوں میں حیاء اور شرم کے پہرے آگئے اس کے خیالوں میں پاکیزگی آگئی اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے محول میں بسر ہونے لگے اس کی راتیں ذکرِ الہی میں تلابتِ کلامِ مجید میں اور دن یادِ الہی میں روزے سے گزرنے لگے وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بھڑاپا تو پرنور ہے ہی ہے سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی اپنی عبرو کو لٹنے نہیں دیا اپنی آنکھوں کی شرم و حیاء پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرہ دیا تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزر گیا کسی نے کہا تھا نا کتاب عزیزت کا ایک اور باب ختم ہوا شباب ختم ہوا ایک عذاب ختم ہوا تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ آفیت کے سائے میں مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا خیریت کے ساتھ داغدار نہ ہونے دینا جوانی کے تقدس کو رسوہ نہ ہونے دینا اسمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا خاشات کو غالب نہ آنے دینا آسان کام تو نہیں ہے مشکل کام ہے لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا جوانی کے تھوڑے سے ایام ہیں گزار گیا اللہ اکبر حضرت شیخ خطلی کہتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں الدنیا یومن بلنا فیہا سومن وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں تو روزہ رکھ کے سارا دن گزری جاتا ہے دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے اور اثر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے کھانے کا وقت بھی آتا ہے چائے کا وقت بھی آتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی خاشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا عجر کتنا بڑا ہے سنین اللہ کے محبوب کی زبان سے سنین حضور نے اشارت فرمایا جو سید نبو حریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا زمین تانبے کی ہوگی لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے کوئی ٹکھنوں تک پسینے میں کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے اتنا گرم ہوگا ابن رجب ہمبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک کترہ اگر اہد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگل جائے اتنا گرم ہوگا بدبودار اتنا ہوگا ایک کترہ دنیا پہ ڈال دیا جائے انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پٹ جائیں اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے لیکن جس نے اپنی جوانی کو آفیت سے گزارا ہوگا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا تھنڈا سایہ آتا فرمائے وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوتے گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی صاحب جمال تھی اور اس نے یہ کہہ کے یہ خواہش یہ عارضو مسترد کر دی ان یہ خوف اللہ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو فرمائے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے بھی اپنے عشق تھنڈا سایہ دے گا کیسا سخت دن ہوگا اور وہ کس عزاز میں ہوگا کس تقریم میں ہوگا یہ تو چار دن دس بیس سال ہیں اور وہ پچاس ہزار سال کا ایک دن پھر اس کو اللہ کا شکر